آپ کا سنا ہے کہ آپ کا پینائل سے نکال دیا کیا نام اور پی سی ایل میں ڈال دیا لیا ہے ہاں ایسا ہی کچھ ہے وہ ٹیکنیکل چیزیں کر رہے ہیں پھر یہ والے انہیں لگتا ہے کہ ابھی نہیں جانا چاہیے امران بھئی یہ جو قانون پی سی ایل والا قانون ہے یہ فیبری دوہزار بائیس میں بنا تھا پی ٹی آئی کا دور تھا کیا کہیں گے کیا پی ٹی آئی کا بنایا ہے قانون جہاں اس کے تحت آپ کو ٹیکنیکلی کی قانون کیا پہلے یہ بتائیں یہ پی سی ایل جب قانون جو ہے جس میں آپ آپ کا نام جہاں وہ پی سی ایل میں ڈالا گیا ہے اقدام قتل کا قانون کب بنا تھا تو تھارا سمی بنا تھا بنا تھا ٹھیک ہے غلط ہے ٹھیک ہے بنا قانون ٹھیک ہوتے ہیں ان کا استعمال غلط ہوتا ہے بیٹا اب اس چیز کو یہاں پولیٹی سائز کرنے کے لیے آپ جو پینترہ کھیل رہے ہیں نا میں یہی کام کرتا ہوا یہاں تک پہنچا ہوں غلط آجمی سے بڑھ گیا تو میں تو بھی بتاتا ہوں یہ ابھی تو اتنا وہ سیانہ نہیں ہوا ہے جتنا سیانہ یہاں پہ بن رہا ہے کھڑا ہو کے قانون سارے ٹھیک ہوتے ہیں ان کا استعمال غلط ہوتا ہے میں نے جج کو آج یہ کہا ہے کہ یا تو آج آپ میرا نام نکالیں گے یا میں آپ کی عدالت میں نہیں آوں گا وجہ یہ ہے کہ میرے بچے پرسوں واپس آ جائیں گے اور میں نے ان کو یہ بھی کہا ہے کہ اس ملک کو چھوڑ کے میں تو جانے والا نہیں ہوں میں یہاں مر جاؤں گا اس کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا یہ سب کو پتا ہے مجھے بقاعدہ آفر کی گئی ہے تو یہ ملک چھوڑ کے چلا جاگر ہمیشہ کے لیے تو یہ نکال لیتے ہیں تو میں تو نہیں جا رہا آج صبح بھی مجھے آفر کی گئی ہے کہ سر آپ تھوڑے دن انتظار کر دیں ایک ہفتے میں آپ کا نام نکال دیتے ہیں دس سال نام رکھنا نا دس سال نام رکھیں صرف مجبوری یہ تھی کہ میرے بچے وہاں پہ مجھے بلا رہے ہیں وہ دو دن کے بعد واپس آ جائیں گے مجھے جانے کا پھر فائدہ کوئی نہیں ہوگا یا تو یہ عدالت میرا نام آج یا کل صبح تک نکال دے تو میں جا کے ان کو عمرے پہ جوائن کر سکتا ہوں نہیں نکال دی پھر مجھے کوئی شوق نہیں ہے جانے کا پھر در جو میرا چارٹ ڈالنے ہیں ڈالنے پکڑے گی پی ٹی آئی کے جو امیدوار تھے جو عمران خان کا نام لے کے جیتے اور اب وہ ازاد ہوگے اور نو لیگ کو جوائن کر رہے ہیں کیا کہیں گے وہ جانے اور جنہوں نے بوٹ ڈالا ہے وہ جانے تو کیا حل کیا ہے اس کا دیکھیں یہ تو قاضی فائد عیصہ کو دعا دیں آپ اور الیکشن کمیشن اور پاکستان کو دعا دیں آپ جنہوں نے ہارس ٹریڈنگ کا ایک نیا رستہ کھولا اس سیاہ فیصلے کے نتیجے میں اور کوئی پی ٹی آئی کا سوال دیکھو میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں لیکن کس کا نشان لیا پہلے کس کا نشان لیا پہلے آئی سے ایک منٹ ہے رونا میں جو سوال پوچھ رہا ہوں بتا ہوں کس کا نشان چھنا آج تک قاضی فائد عیصہ نے کس کا نشان چھنا کبھی آپ نے دیکھا کس کے کاغذ چھین کے کوئی بھاگ گیا ہو کبھی آپ نے عورتوں کو بالوں سے پکڑ کے گسیٹتے ہوئے دیکھا ان سڑکوں کے اوپر کبھی آپ نے دیکھا چادر اور چار دیوائی کا تقدس پامال ہوتے ہوئے کبھی آپ نے دیکھا بندے اچانک غائب ہو گئے واپس آگے پریس کانفرس کر دی دیکھا آپ نے یہ سارا کچھ آپ نے تو یہی دیکھا نا کہ ایک آزاد امید بار ہے آزاد جیتا اس کو کسی نے خرید لیا کبھی اس نے خرید لیا کبھی اس نے خرید لیا وہی چانگیر تنین آج سونے کا دھولہ ہوا ہو گیا جس کو چینی چور کہتے تھے وہی علیم خان جس کو سب سے بڑا ڈکیت کہتے تھے یا سب سے بڑا قبضہ گروپ کہتے تھے آج اس کے ساتھ بیٹھ کے تصویریں بناتے ہیں تو بھئی بات کرو بوولی یہ تو جسٹیفیکشن دینے کی آپ لوگ دیکھو ابھی آپ لوگ کا کریئر سٹارٹ ہے نوجوان ہیں آپ لوگ ابھی کیوں کمرہ ہو رہے ہیں ابھی تو آپ کے بچے بھی نہیں ہیں ابھی تو کھل کے بات کر لو میں چار بچوں کا باپ ہوں میں رسک لے رہا ہوں بار بار اپنی زندگی کا سچ بول رہا ہوں تم لوگ بھی بول دو کیا دو در اٹھارہ کو کمپیر کیا جا سکتا ہے دو در تہیز اور چوبیس کے ساتھ بولو یہ بتائیے پی ٹی آئی کا سوال بات میں کر لیں لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ دو در اٹھارہ کو دو در تہیز کے ساتھ کمپیر کیا جا سکتا ہے جو جبر آج ہو رہا ہے آپ نے پہلے کبھی زندگی میں دیکھا ہے تو پھر جی یہ بتائیے کیا پی ٹی آئی کو لگتا آپ لگتا کہ پی ٹی آئی کو حکومت منانی شاہیئے تھے میرے خیال میں یہ جو گاند جس نے ڈالا ہے نا وہی اس کو اٹھا ہے اب مولانا فضلوں نے عمران خان کو یہ گاند میری ذاتی رائے میں یعنی وہ عمران خان کی پارٹی ہے وہ جانے اس کا کام جانے اس کے ڈیسیجن جانے لیکن میرے خیال میں جس نے یہ گاند ڈالا ہے جس نے یہ کانٹے بوئے ہیں نا وہی اس کو اب کٹے مجھے نہیں لگتا کہ اگر میرے پاس یہ فیصل ہو تو میں تو کبھی نہیں بناؤں گا مولانا فضلوں نے مان کہہ رہے ہیں کہ فیصلے جو ہیں وہ عمران میں نہیں میدان میں ہوگے سر مولانا فضلوں نے صاحب کو شدارت دکھا کے وزارت بھی لے دی ہے ان سے اتنی تکلیف ان کو دی ہے یعنی ان کو انہوں نے جب بچے آپس میں کھیل رہے تھے تو ان کو صدر بنا دیا پی ڈی ایم کا ان کو لگا کہ وہ پاکستان کے صدر بھی بن جائیں گے تو کھے اور کٹا بننا ہے یہ تو کسی کو چینہ کی سیکل نہیں لے کے دیتے یہ کو صدر بنائیں گے مولانا فضل امان پی ٹی ای کا سوال کریں اچھا یہ بتائیے کہ مولانا فضل امان بھی کہتے ہیں کہ یہ آٹھ فروری جو واقعہ ہوا ہے مولانا فضل امان کو اب دو وزارتے تھے اے بان ہو جائے گا امران بھی آپ نے تو کہہ دیا کہ آپ پاکستان نہیں چھوڑیں گے لیکن ہم نے ہی آرہی کہ نواز شب صاحب واپسی کی تیاری کریں اللہ تعالیٰ نے صحت دے دعا کرتے ہیں آپ سارے اور کوئی مریم نواز صاحب کو وزیراعلا پنجاب لگانے کی تیاری ہے بھائی جنہ اپنی اپنی ویڈیو نہ بننے اے نالے لولے کس لاؤ اور بیلٹیں باندھ لو کیونکہ کسی کی بھی ویڈیو باہر آ سکتی ہے آپ پنجاب میں اور جی پی ٹی ای گا مجھے حیرت ہو رہی ہے دیکھیں شہباز شریف کے وزیراعظم بننے پر اتنی تکلیف اتنے آنسو اتنی آہیں اتنی سسکیاں بہت عجیب نہیں لگ رہا اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں یہ جو جس طرح کا رونے کا طریقہ ہے ان کو پہلے رونا سکھانا چاہیے دیکھو مرگ پر رونا اور طرح کا ہوتا ہے غصے میں رونا اور طرح کا ہوتا ہے اور تکلیف میں رونا اور طرح کا ہوتا ہے کلچن میں رونا اور طرح کا ہوتا ہے یہ تو مرگ والا رونا رو رہے ہیں تو اس طرح والا رونا ان کو نہیں رونا میں تو ویسے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر حیران ہوگی ان کا لیڈر کبھی وہ پکڑ دیتے ہیں کبھی گولیاں مار دیتے ہیں یہ دیکھو یہ ان کا لیڈر اندر ہے مولانا فضل الرحمن نے انتخابات کو ماننے سے انکار کرتے یہ وغیت ہے دو داندو کی مار ہے فضل الرحمن صاحب دو وزارتیں مولانا فضل الرحمن صاحب اور ان کے بیٹے کو آپ دے دیں فضل الرحمن صاحب کو دو وزارتیں ملیں گی بلکل سیٹ ہو جائیں گے اور اسی تنخواہ کے اوپر کام کریں گے فضل الرحمن صاحب ایکچلی ان کو میں نے اپنے پہلے بھی کہا کہ صدارت دکھا کے وزارت بھی چھینڈی ان سے اور فضل الرحمن صاحب سیریس ہو گئے تھے کہ میں واقعی صدر بن جاؤں گا ملک کا دیکھیں شاید بنی جائیں اگر یہاں پہ کاکڑ وزیر آدم بن سکتا ہے تو فضل الرحمن صاحب صدر بن سکتا ہے مسئلہ کوئی نہیں